موسیقی 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 ڈیسائیڈ کرتا ہوں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح سے مجھے بتاتے رہیے اور نیکس انڈے سیریز کے لیے پھر میں آپ کے سجیشنز کو ضرور اٹھاؤں گا لیکن ابھی کے لیے ہم آتے ہیں اپنی سیریز کے اوپر جو کہہ ہے مارویل یونیورس ورسز پنیشر تو اس سٹوری کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلے اس کے دو پارٹ ہم شیئر کر چکے ہیں جو مارویل یونیورس ورسز گولورین تھا اور مارویل یونیورس ورسز اوینجرز ان دونوں کو میں شیئر کر چکا ہوں اور ان دونوں کے اوپر آپ کا بہت زیادہ اچھا ریسپانس آئے تھا اور آپ سب اس کی لاسٹ سیریز کو پوچھ رہے تھے اب میں نے سوچا کہ اس سیریز کو آپ کو ساتھ شیئر کر دینا چاہئے اور ویسے بھی یہ ٹریلوجی کے اندر ہماری آخری سیریز ہے اس کے بعد یہ سیریز یہاں پہ ختم ہو جائے گی تو جو لوگ چینل پر فرس ٹائم آرے ہیں ان کو میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اپنے چینل پر ڈیلی کامکس اپلوڈ کرتے ہیں اور الگ الگ سیریز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور خاص کر اگر آپ نے وہ پچھلی دو سٹوریز نہیں دیکھی ہیں تو وہ سٹوریز آپ لازمی دیکھ لیجئے کیونکہ اس سٹوری کو سمجھنے کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں وہ ساری سٹوریز اس سے زیادہ بہت زیادہ لنکھ ہیں اور اسی وجہ سے یہ سٹوری ہماری اتنی زیادہ مزیدار آج بننے والی ہے سو گائیس چلی اب بینہ کسی اور دیری کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ دو انٹرو سنکے تو میرا تھکی گئے ہوں گے تو یہ کامک بوکس جو ہیں مارویل یونیورس کے اس کی سب سے زیادہ پیاری بات مجھے یہ رکھتی ہے اس کی رائٹنگز اور اس کی جو آرٹ ہے اس آرٹ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ یونیورس کتنی زیادہ ڈارک ہے اور اس میں کتنے زیادہ مسئلے بھرے ہوئے ہیں اور خاص کر آج کی ہماری سیریز جو ہے پنیشر سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو پنیشر اپنی سٹوری جو ہمیں اپنے وارڈ زیادہ کے ذریعے سنائے گا اور وہ اب تک بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتا ہے اور ہم دیکھتے کہ نیوک سٹی کے اندر یہاں پہ پنیشر اپنی گنز لے کے ایروز لے کے گھومے جا رہا ہے اور وہ کسی کے تلاش میں ہیں اور پنیشر اپنے جنرل کے مطابق ہمیں بتانا شروع کرتا ہے کہ دو دن دو دن سے میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں اور اب جا کے وہ مجھے ملا ہے ڈیم اور ہم دیکھتے کہ یہاں سے آوازیں آ رہی ہوتی پنیشر کو فرانکی تم نے تو مجھے ڈھونڈ لیا لگتا ہے کہ اس بار تم سچ میں مجھے ڈھونڈی لوگے کیا تم نے مجھے مس کیا تو پھر مجھے کس کرنا پڑے گا اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پنیشر یہاں پہ آج کسی کے اور کی تلاش میں نہیں بلکہ ڈیڈ پول کی تلاش میں ہیں اور ڈیڈ پول آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دو سریز میں ہمارے پاس سامنے تھا تو وہ سریز کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور یہاں پہ وہ بولتا ہے پنیشر دن پہ دن جو ہے وہ سمارٹ ہوتے جا رہا ہے وہ ٹرکی ہوتے جا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ مرانے کی کوشش کر لی میں نے چٹانے باندھ کے اس کو سمندر میں ڈال دیا میں نے اس کو جو ہے زو کے شیروں کے آگے ڈال دیا لیکن پھر بھی یہ ہر بار کسی نہ کسی طریقے سے زندہ بچی جاتا ہے اور تین تیس بار مرنے کے بعد بھی یہ آج پھر میں اس کو دوبارہ ہنٹ کر رہا ہوں اور اس طرح ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس بار آج پنیشر جو ہے ڈیڈ پول کو دوبارہ کام تمام کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اس بار میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کے تکڑے تکڑے کر کے ہوں شاید اس کے ذریعے میرا کام بن جائے اور اس طرح ہم دیکھتے کہ پنیشر وہاں پہ ڈیڈ پول کی جو ہے تکڑے کر کے الگ الگ گوریوں میں باندھ دیتا ہے اور پنیشر یہی بھی بول رہا تھا کہ مجھے پوری امید ہے کہ اس ایڈیٹ کو میں آخری بار دیکھ رہا ہوں میں اس سے بیزار آ چکا ہوں کیونکہ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ بات نہیں کرتے ہیں ان کا مو بند رہتا ہے لیکن یہ سالہ اپنا مو بند کرنے کا نام ہی نہیں لیتا ڈیر ڈیول کم سے کم خاموش تو رہتا تھا ڈیر ڈیول مجھے واشنگٹن کے سکوئر پارک کے پاس ملا تھا پچھلے ہفتے جب وہ ایک بھیڑ کو کھا رہا تھا میں نے اس کے سر کے اندر چھے گولیوں انتہار دی وہ بھی دو سو یارڈ کے دوری سے اس کا کام تمام تو صرف ایک ہی گولی ہو گیا تھا لیکن باقی پانچ میں نے اپنے مزے کی لیتا لے کیونکہ ڈیر ڈیول مجھے کبھی پسند نہیں تھا اور اس طرح ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے پنیشر اپنی کہانی بھی سناتے جا رہا ہے اور وہ پریزیڈنٹ میں چیزیں کر بھی رہا ہے جیسے کہ وہ ڈیڈ پول کو لے جا رہا ہے اپنے افساد اور الگ الگ جگہوں پر جا کے گارنا شروع کر رہا ہے اور بولتا کہ یہ دیکھو اب یہی ہے ہماری دنیا اسی طرح سے چلتی ہے جتنا میں جانتا ہوں خیر یہ دنیا جو ہے اس طرح سے ہماری ڈیر ڈیول یا ڈیڈ پول کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی اس سب کی شروعات ایسے نہیں ہوئی تھی یہ دنیا تو بس ایک ویف کے اندر قید ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا اثر پوری دنیا کے اوپر پھیلتا جا رہا ہے اس کی شروعات ویسے ایسا ہیتنی زیادہ بات ہے کیونکہ سپر ہیروز اور سپر ویلنز تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں لیکن اس بار اس بار وہ بات نہیں تھی اس بار بات بالکل ہی الگ تھی کیونکہ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ وہ پاس سناتا اور بتاتا ہے کہ اس بار ذراصل ہوا یہ تھا کہ سٹی کے اندر ایک آدمی یعنی کہ رائنو وہ آ گیا تھا اور سپائیڈر مین اپنے نارمل مود میں تھا اور وہ رائنو سے اچھی طرح سے نمٹ رہا ہوتا ہے یہ کہانی ہے ٹوئنٹی سیکس سٹریٹ کی اور وہ سے مارتے ہوئے اس کو جو ہے ایک سٹیڈیم کے اندر لے گیا جہاں پہ اس وقت رینجر گیم چل رہا تھا وہاں پہ اس وقت جو ہے بیس ہزار لوگ موجود تھے بیس ہزار فینس جو کہ وہاں گیم دیکھنے کیلئے آئے تھے وہ خوشی سے اور زیادہ اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کو آج فری میں جو ہے رائنو کی شامت دیکھنے کو مل گئی کیونکہ سپائیڈر مین یہاں پہ رائنو کا بہت دوری طریقے سے مار رہا ہوتا ہے اور ہر کوئی سپائیڈر مین کا فین ہوگے رہیا تھا لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کے سامنے کچھ ایسا آنے والا ہے اور وہ اس بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے تھے اور ہم یہی پہ دیکھتے ہیں کہ ذرا سلسپائیڈر مین یہ ہمیں وہی سین دکھا جا رہا ہے جو ہم نے مارویل یونیورس ورسز وولورین کے پہلے پارٹ میں دکھا تھا کہ سپائیڈر مین یہاں ہے پھر وہاں پہ جو فینٹاسٹک فور کو آنا پڑا سپائیڈر مین سے نمٹنے کے لیے کیونکہ اس کو کوئی بھی نہیں سمال پا رہا تھا ریڈ ریچرڈ اوزن پورا دن جو ہے ٹیوی چینل سے بات کرنے میں لگا دیا کیونکہ ہر کوئی جو سپائیڈر مین کو زومبیز بلا رہے تھے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں ریڈ ریچرڈ اپنے انٹیروی میں بتا رہے ہوتے کہ میرے حساب سے یہ لفظ سمال کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ پریٹی مچ الائیو ہے اور کپلیٹ ہیومن کی طرح ہے لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ اس کو کسی چیز نے انفیکٹ کر رہا ہے جس کو ہم ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو بولتا ہے کہ آپ کا کیا مطلب ہے کس طرح کا انفیکشن دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی قسم کو زومبی بن چکا ہے تو بولتا کہ نہیں اسپائیڈر مین اس وقت جو ایک مائنڈلس کیلر نہیں ہے بلکہ وہ سوچ سکتا ہے اس کی ہائر ریزننگ فانسن ایبیلیٹیز جو ہے اس کو ڈسیبل کر دی گیا ہے میرے خیال سے وہ ایک پیریمیٹیف ہیمن بن چکا ہے جو کسی چیز کے لیے ریزن نہیں کرتا کسی چیز کے اوپر سوچتا نہیں ہے صرف اپنی ایک ہی خواہش کو رکھتا ہے جو کہ اس کے لیے کھانا ہے اور اس لیے وہ کینیبیلیٹک پریڈیٹر بن چکا ہے میرے خیال سے وہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپلیف ہو چکا ہے اور اس طرح ری ڈیچڈ وغیرہ سب جو اس کے اوپر کام کرنے میں لگ جاتے ہیں جو چیز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور پہنی شکر یہاں پہ بتایا تھا کہ سپائٹر میں نے بہت بڑی سینسیشن بن چکا تھا پورے دن کے لیے لیکن اس کے بعد ہی پتا چلا کہ رات میں خبر آئی کہ بلوب جو کہ ایک میوٹنٹ ہے وہ ایک چائنیز ریسٹورنٹ کے اندر گز گیا اور اس کو بھی اسی طرح کی بھوگ لگی اور اس نے چائنیز اسٹورنٹ کے اندر جتنے کے جتنے لوگتے سب کو زندہ کھا لیا اور پھر یہ چیزیں جو ہیں اب ویسی نہیں رہی لوگوں نے اس چیز کو سیریس لینا سٹارٹ کری دیا اور جتنے کے جتنے انٹیلیجن لوگتے وہ اپنا دماغ کھاپانے میں لگ گئے اور انہوں نے پریزیڈنٹ نے بھی پھر انٹرویو دینے کی کوشش کری اور کچھ سپیچیز وغیرہ بھی دی اور ان کو اس بارے میں کوئی ایڈیا نہیں تھا کہ ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے انہوں یہی کہا کہ سب اپنے گھروں میں رہیں اور باہر کم سے کم نکلیں لیکن اگلے دین ایک پوری کی پوری سکول بس جس کے اندر یہ انفیکشن پھیلا اور وہ سارے کے سارے بچے نکل کے ایک مال کے اندر گز گئے اور اس مال میں کیا ہی ہوا ہوگا تم لوگ سمجھدار ہو اور یہ حادثہ ہونے کے بعد جتنے کہ جتنے ٹی وی شوز جو کہ اس سیگمینٹر کے پر چل رہے تھے وہ سب کے سب رک گئے جو کوئی بھی اس کا مزاق اڑانی کی اس کو جوک بنانے کی کوشش کر رہا تھا اب ان کے موپے دالے لگ چکے تھے اب سمجھ گئے تھے لوگ یہ چیز سوپر ہیروز یا میوٹنٹ تک محدود نہیں ہیں بلکہ یہ عام انسانوں کے اندر بھی پھیلنا شروع ہو گئی ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر یہ چیز بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی یہاں تک کہ فیلی ویلیفیا کی ایک شاپ کے اندر لوگوں نے ایک گروپ بنایا اور انہوں نے ان لوگوں کو مارنے کا فیصلہ کرا ایک وومن جو تھی اس نے ساری کے ساری آڈینس جمع کری اور چھوڑی دے کے سب کو مارنا شروع کر دیا اور اسی طرح مجھے ڈیڈ ڈیول کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بھی ان میں بدل چکا ہے اس نے بہت ساری ننس کو جو ہے وہ مار دالا تھا اور ان کی انگلیوں کو کٹ کے اپنے گلے میں ایک ہار بنا لیا تھا جیسے وہ ایک نشانی کے تورمن کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہو اور جب تک لوگوں کو اس بارے میں پتا چلا کہ کوئی پرابلم ان کے سامنے ہے تب تک یہ پرابلم بہت بڑی پرابلم بن چکی تھی نیوز والے اس بارے میں کچھ بتا نہیں پا رہے تھے ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں اور تقریباً دس دن تک وہ کچھ الٹی خبرے چلاتے رہے پھر کچھ انہوں نے عجیب و غریب شوز چلائے پھر ریلیجیس سسٹم چلانا شروع کر دیا کیونکہ اب ان کے پاس کچھ تھا نہیں اس کے بعد ٹی وی چینلز پہ بھی آنا بند ہو گیا سب کچھ انٹرنیٹ وہ ڈارک ہو گیا تھا ایک مہینے کے بعد ہی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گئر کے ساری کی ساری پاور فیسلیٹیز جو تھی وہ بھی بند ہو گئیں اور اس لیے بجلی بھی ختم ہو گئی آنا اب لوگ جو تھے وہ بہت ادھا گھورا رہے تھے اب وہ لوگ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے تھے اب ان کے پاس کوئی اور جگہ بھی نہیں تھی وہ جہاں نکل کے جا سکیں کیونکہ یہ پلاک جو تھا یہ ہر جگہ پھیل چکا تھا کوئی ایک ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ یہ پلاک موجود نہ ہو کیونکہ جہاں پہ لوگ جا رہے تھے وہ اپنے ساتھ اس پلاک کو لے گا جا رہے تھے اور اس طرح ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے دنیا کے اندر افضلہ تفری مچ گئی ہوتی ہے اور سپر ہیروز ان سب سے لڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بتاتا ہے پانیشر کہ پہلے تو ہم سارے سپر ہیروز نے گروپ بنایا اور ان کو کیپسر اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد ہمیں بتا چاہتا کہ ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو ہم صرف ان کو مار رہے تھے لیکن آخر میں انفیکشن اتنا پھیل گیا کہ صرف اپنا زندہ رہنا ضروری رہ گیا تھا اور ہر ایک دن ہر ایک دن ہمارا بد سے بدترین ہوتا رہا ہمیں بد سے بدترین چوائشز کو اختیار کرنا پڑا اور یہاں پہ پانیشر ہمیں وہ والی کہانی بھی سنا رہا ہوتا ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اس نے کیپٹن امریکہ کو مارا تھا اور بتاتا ہے کہ سو ریچرڈز جو کے فنٹاسٹک فور کی میمبر ہے اس نے جو ہے بہت ٹائم تک جو ہے اس کو پر کابو رکھنی کی کوشش کر دی لیکن آخر کار وہ اب اب اتنا کابو نہیں رکھ پا رہی تھی اور اس نے آخر میں تنگ آکے جو ہے بہت زیادہ افسوس کے اندر اپنے بچوں کو فورس فیل کے اندر دبا کے ان کی جان لے دی ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس نے اپنے بچوں کے لیے یہ ایک مرسیفل ایکٹی کر رہا ورنہ ان کی موت نہ جانے کیسی ہوتی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یونیورس کتنی زیادہ ڈال کے جہاں پہ ایک ماں اپنے بچوں کو ان کا گلہ گھڑکے ان کی سانس رکن کو مار رہی ہے صرف اسی وجہ سے کہ ان کو یہ بترین موت نہ مل سکے اور وہ لوگ آرام سے جو ہیں اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ بتاتا ہے دہ تنگ جو تھا فنٹاسٹک فور کا اس نے پورا کا پورا ایک ٹرائب بنایا تھا اس نے بیکسٹر بیلڈنگ کے اندر اپنا اڈڈہ بنایا تھا اور لوگ اس کو پوچھنے لگ گئے تھے اس نے وہاں پہ ہر طرح کی انسانوں کو مار دیا تھا صرف ان کی کھوپڑیاں رکھے اس کے اوپر اپنا محل بنایا تھا مجھے تقریبا ایک سال لگیا اس طریقے کو ٹھوٹنے کے لیے جس کے ذریعے میں دہ تنگ کو ختم کر سکوں اور آخرکار میں نے وہ کیا بھی اور اس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ جو ہے پنیشر نے دہ تنگ کا کام تمام کر رہا اور وہ بتاتا کہ فور دہ منز لوگ جو یہاں سے وہاں بھٹک رہے تھے لیکن کچھ رومرز کی مانی جائے تو پسچڑا کہ کچھ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں سمندر کی بیچ میں اور وہ لوگ بلکل ایمیون ہیں ان کے پاس یہ وائرس ابھی تک نہیں پہنچا ہے لیکن میری لئے باتیں میٹر نہیں کر دی تھی کیونکہ میں جہاں تھا میں وہاں خوش تھا یہ جگہ میری ٹائپ کی تھی یہ جگہ بلکل سیویج تھی اور مجھے شروع سے کچھ ایسا ہی پسند تھا آخری انسان جس کو میں نے دیکھا تھا یہاں پہ جو مجھے یاد ہے وہ ذراصل تھور تھا تھور ہی اور اب کہانی آیتی میری اوپر جو کہ اس ساری سیچویشن میں فسا ہوا ہے جہاں پہ لوگ مر چکے ہیں اور مر رہے ہیں اب میں بہت سارے کینیبلز کے پریڈیٹر کے بنچ کے بیچ میں بھس گیا ہوں اور میں اس بارے میں بھی نہیں جانتا کہ باقی کی دنیا کا کیا ہوا ہے لیکن میں گیس تو کری سکتا ہوں مطلب جو یہاں پہ حال ہوا ہوا تقریباً ہر جگہ وہیں پہ ہوا ہے کیونکہ اب اس بات تو ہوئے ہوئے چار سال گزر چکے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا مدد کیلئے یا پھر انویسٹیگیٹ کرنے کیلئے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ باہر کی دنیا میں کوئی اور بچا ہی نہیں ہے انہا کوئی ہوتا تو یہاں پہ ضرور آتا چاہے مدد کیلئے یا کسی اور چیز کیلئے کیوں نہ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کو جو ہے بسیکلی چار سال ہو چکے ہیں یہ چار سال بعد ہمیں شروعی دوبارہ سنائی جا رہی ہے کہ کیا ہوا تھا اور ہم دیکھتے کہ پنیشر یہاں پہ نیورک کے الگ الگ جگہوں پہ آکے جو ہے ڈیڈپول کے پولیسیز کو دفن آ رہا ہوتا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آج پنیشر بیٹھا ہوتا ہے اپنا جنرل لکھے رہا ہوتا ہے آج وار جنرل ڈے ون تھاؤنین ایٹھنڈڈٹ فورٹین ہے ایک اور دین میں بہت زیادہ لوگ بھی شامل ہیں جس میں سے زیادہ تھا سپائیڈر وومن اور بلیک ویڈو کا نام مشہور ہے لیکن ہم نے سننے میں آیا ہے کہ ان کے ٹرائب کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب شاید یہی ہو سکتا ہے کہ ان کا پلان کچھ اور کرنے کا ہو اور اس طرح ہم یہاں پہ بسیکلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ زیرو جو ہے دراصل پیشنٹ زیرو کی بات کر رہے ہیں جو کہ سب سے پہلا پیشنٹ تھا اور وہ سپائیڈر مین ہے اور یہاں پہ پانیشن سپائیڈر مین کو بتا رہا ہے کہ اس نے اپنا ایک ٹرائب بنایا ہوا ہے تو بتاتا کہ یہ جو زیرو ہے اس نے ہماری کچھ اسٹریٹس کو کچھ ہماری جگہوں کو جو ہے کمزہ کر لیا ہے وہ اس نے اپنی ٹیریٹری بنا لی ہے تو جو کوئی بھی چیز اس کی ٹیریٹری میں جاتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے تم اس کو ٹرائبل لینڈ کو یا آپ کچھ بھی کہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں اس بارے میں نہیں جانتا کہ وہ آخر کا یہ سب کرتا کیسے مطلب میں جب بھی اس کو ڈھنے کیلئے آ رہا ہوتا ہوں وہ پہلے سے سمجھ جاتا ہے کہ میں اس کی پیچھے آ رہا ہوں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن شاید آج میری لگ کام کر رہی ہے اور وہ مجھے مل جائے وہ دن پر دن جو ہے سمارٹر ہوتے جا رہا ہے وہ باقی سوسوں سے بہت زیادہ سمارٹ ہے وہ تنہ زیادہ سمارٹ ہے کہ وہ میری لیے ٹریپ سیڈ کر سکتا ہے اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ان جیسوں کے لیے یہاں پہ ہم دیکھتے کہ پانیشر ایک بیلڈنگ مبستہ ہے جہاں پہ پانیشر کا سائن بنا ہوتا ہے مطلب سپائیڈر میں نے اس کو اپنی طرف بلایا ہے اور یہاں پہ ایک آدمی اس نے زندہ چھوڑ دیا ہوتا ہے تو بولتا کہ یہ خون یہ تو بہت زیادہ تازہ ہے اور انسان کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ انفیکٹڈ نہیں ہے مطلب یہ نورمال ہے یہ ابھی تک انفیکٹ نہیں ہوا ہے اس کو ایک چھوڑی کے ذریعے مارا گیا ہے اس کو چھوڑی کے ذریعے زخمی کیا گیا ہے تو ایک کے سنکر یہ ٹریپ ہو سکتا ہے کیا وہ مجھ سے کوئی آفرنگ کرنا چاہ رہا ہے کیا وہ مجھ سے بھاچیت کرنا چاہ رہا ہے ونہاں وہ چاہتا تو اس کو کھا بھی سکتا تھا یہاں پہ بہت چیزیں گڑ بڑ چل رہی ہیں لیکن یہ چیز مجھے ان سارے چیزوں سے کافی زیادہ گڑ بڑ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ انسان بلکل بھی کہیں سے انفیکٹڈ نہیں ہیں تو تم میں سے بہت سارے لوگ میرے بارے میں یہ پوچھ رہے ہوں ہے کہ جب سارے کے سارے سپر ایروز اس چیز سے ریزش نہیں کر پائے جب وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس طرح کے زومبیز بن گئے تو میں کس طرح سے بچا رہا سوال بہت اچھا ہے تمہیں سوچ رہو گے کہ کوئی ٹویسٹ ہوگا یا پھر خدا کا ہاتھ میرے سر پہ ہوگا یہ ساری کے ساری کہانی شروع تھی ایک ٹیپ کے ذریعے مجھے ایک ٹیپ ملی تھی کہ کچھ ریڈ مافیا کے لوگ جو ہیں کچھ ویپنز کی جو ہیں اس مگلنگ کر رہے ہیں اور ہمارے شہر کے اندر وہ کوئی عجیب و غریب چیز لے کر آ رہے ہیں ایک میڈیلیشن کنٹری سے اور جو ٹیپ مجھے ملی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک بہت چھوٹی اور پورٹیبل چیز ہے تو مجھے ایسا لگا کہ وہ سوٹکیس جو ہے اس کے اندر کوئی نیوکلیر میزائل بغیرہ ہے جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو مجھے وہ جگہ مل گئی جہاں پر یہ ڈیل ہو رہی تھی اور میں نے وہی کرا جو میں کرتا ہوں اور اس طرح دیکھنے کے پنیشر بتاتا کہ کس طرح سے اس نے ان سارے لوگوں کو وہاں پر مارنا شروع کرا کیونکہ اس کو بتا چلتا کہ یہاں پر جو ہے نیوکلیر ویپنز کی ڈیلنگ ہو رہی ہے اور وہاں پر بتا تھا کہ میں نے ان لوگ کے اوپر گولی چلا ہے اور وہاں پر سب کے سب گر گئے لیکن جو سوچا تھا وہاں پر وہ ہوا نہیں میں نے حفاظت کری پورے کے پورے سوٹکیس کی کہ اس کے اوپر کوئی گولی نہ لگے مطلب آئی مین اس کے اندر اگر نیوکلیر وام ہوتا تو پوری سیڈی ہوڑ سکتی تھی لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ ویریفکیس نیچے گر رہا تھا اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا وہ خالی تھا یہاں تک کہ اس کے اندر کوئی میزائل کیا کوئی بائیو ویپن وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن ان لوگوں کا ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں کچھ ہے لیکن مجھے بھی اس بارے میں پتا نہیں چلا کہ یہاں پہ اخرکار پر ڈیل ہو رہی تھی تو وہ کس چیز کی ہو رہی تھی اور میں نے وہاں پہ سب کا کام تمام کر رہا اور میں چلے گیا لیکن بعد میں مجھے خبر پتا چلی آتھاریٹیز سے جو وہاں پہ ریکارڈ کلیک کرنے کیلئے آئے تھے جنہوں نے وہاں پہ ریسرچ کری کہ وہ جو ریڈ مافیا کے لوگ تھے ذرا اصل اصل چیز ان کے اندر تھی ان کے جو آرمرز تھے جو وہ پہنے ہوئی تھے اس کے اندر ایک آلہ کی قسم کا کیمیکل تھا اور اس کیمیکل کو جو ہے کسی بھی سریعی سے لیک نہیں کیا جا سکتا تھا صرف ایک آرمر پیرسنگ بولٹس کے ذریعے اور میری ساری کے ساری بولٹس تو وہ آرمر پیرسنگ ہی ہوتی ہیں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو اس کو پر اٹیک کرتا ہے تو ان لوگوں کے اندر سے جو ہیں وہ چیزیں نکلنا شروع ہوتی ہے وہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ آنکے پانیشر کے اوپر بھی بہت زیادہ گر جاتے ہیں اور وہ ہر طرف پھیل جاتے ہیں اور وہ بولتا ہے کہ یہ جو کیمیکلز تھے میں نے ان کو اچھے طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں اور یہ ایک ایسی جگہ سائے تھے جو کہ پوسٹ کانفلیکٹ سائنس لیب ہے مطلب وہاں پہ ایسی چیزوں کا پر کام کر جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اپوکلیپس آگیا تو اس کے تیاری کیسے کی جائے گی یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ اگر ہماری دنیا کے اندر فل بلون نیکلئر وار ہو جاتی ہے مطلب سب کچھ ختم تباہ ورباد ہو جاتا ہے تو انسانوں کو رہنا مشکل ہو جائے گا تو اس دوائے کے ذریعے اس گیس کے ذریعے انسانوں کو بدل دیا جائے گا ان کی باڈی میں چینجز کر دی جائیں گی اور یہ کیمیکل جو تھا مجھے پتا چلا بعد میں کہ اس کا نام بہت زیادہ خطرناک تھا لیکن ہمارے سمپل لفظوں میں اس کو سروائیور ون ون نائن کہا جانے لگا اور اس کے ذریعے ہوتا یہ تھا کہ یہ ہمارے ڈین اے کے ساتھ بونڈ کر جاتی ہے اور ہمارے ڈین اے کے اندر کچھ ایسی زیادہ چینجز کر دیتی ہے جس کے جیسے ہماری جو ہے باڈی وہ چینج جاتی ہے مطلب اب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی جس کے لیے اس پہلے ضرورت ہی زندہ رہنے کے لیے اب ہم پولیٹیٹ ایر کے اندر بھی زندہ رہ سکتے ہیں ہم خراب پانی بھی پی سکتے ہیں یہاں تک کہ ہم کچھرہ بھی کھا سکتے ہیں اگر ہمیں زندہ رہنا ہے اس کے ذریعے یہ ہونا تھا لیکن اگر میری بات کی جائے تو میں تو اس پورے کے پورے فارمولر کے اندر نہا چکا تھا مطلب میرے اوپر یہ پہہ رہا تھا مجھے ایک بہت زیادہ ہیوی ڈوسز کا ملیا تھا اتنا زیادہ ہیوی جو کہ کسی اور کو نہیں ملہ ہوگا پہلے تو اس نے مجھے بیمار کر دیا لیکن اس کے بات سے میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوا مطلب ایک بخار ایک نزلہ زکام تک نہیں اور اتنے سارے زومبیز نے مجھے کاٹنے کی کوشش کری اور دونے مجھے کاٹا بھی لیکن پھر بھی میں بدلہ نہیں لیکن پھر کافذتہ ریسارچ کرنے کے بعد ہینگ مکوئن جو کہ ایکس من کا ہے اس نے یہ تھیوری ڈیولپ کری کہ اس کے اوور ڈوس کی وجہ سے جو ہے آپ ایمیونٹی حاصل کر لیتے ہیں مطلب اگر اس فارمولے کا آپ اوور ڈوس کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا اور شاید یہی وجہ تھی کہ میرے اوپر کوئی ڈوس نہیں ہوا لیکن میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا کیونکہ میں دوائی جو کچھ بھی تھی یہ بہت تیزی سے ہمارے ایکسسٹم میں پھیلنا شروع ہو گئی یہ ہر طرف پھیلتی رہی اور اس کو ڈیزائن ایسے کیا تھا کہ لوگوں کو سروائیول کے لیے بنا سکے اس کو ڈیزائنرز نے کچھ ایسا ہی سوچا تھا لیکن مزیدار بات یہ ہے یہ دوائی پھیلنے کے سات مہینے بعد بھی اس کی کوئی سمٹم سے نظر نہیں آئے مطلب اس طرح کا کوئی ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کہیں نہ گئیں اس بارے میں تو پتا چلی کیا ہوا اور سائنٹس اس وقت اس بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ آخر کار یہ ہے تو کیا ہے اگر یہ کرام کرتی ہے تو کیا کرتی ہے اور اس کے ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں اور اسی لیے ان سات مہینوں کے اندر کسی سائنٹس نے کسی دوکٹر نے اس بارے میں لوگوں کو بتانا نہیں چاہا اور سات مہینوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ٹریویل ہوتا ہے ایک آدمی وہاں سے یہاں ہوتا اور یہاں سے وہاں ہوتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنے ساتھ انفیکشن کو کیری کر کے پوری کے پوری عرض میں پھیلا سکتا ہے اور ان سات مہینے میں کچھ ایسا ہی ہوا یہ بات شور ہے کہ کچھ چھوٹے موڑے ڈاکسر جن کے پاس کیس آتے تھے ان کو یہ سمٹمز نظر آنے لگے لیکن ان کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ چیز ہے تو کیا تو اس لئے انہوں نے یہ نیوز میں کچھ شیئر نہیں کرا لیکن یہ ساری بات تب پر لٹی جب اس کا اثر سامنے لوگوں کے آنے لگا مطلب جب سپائیڈر مین نے دنیا کے سامنے رائنو کو کھانا شروع کر رہا تو لوگوں کو بتا چلا کہ یہ وہی انفیکشن ہے جس کے سمٹمز ان کو پہلے سے نظر آ رہے تھے لیکن اب آلریڈی بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی ان لوگوں نے اپنی ریسرٹس بغیرہ کرنے میں بہت ٹائم لگا دیا اس کے بارے میں بولو کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ دنیا کے ہر ایک کونے میں پھیل چکا تھا اور پروبیبلی اب اس کو روپنے کا کوئی اور طریقہ بھی نہیں تھا اگر ان کو پتا ہوتا اس بارے میں تو شاید وہ جگہ کو جو ہیں ایک نیوکلئر بان سے اڑا دیتے اور شاید یہی بہتر تھا اس کے ذریعے اس جگہ سے آکے نہیں پھیل باتا لیکن ان کو جو کرنا تھا انہوں نے وہ کیا نہیں اور بات بہت پھیل گئی اور سمٹرمز آہستہ آہستہ امرج ہونے لگے اور جب وہ امرج ہونے لگے تو وہ غلط ڈائریکشن میں پھیلنے لگے اور پہلے جب آہستہ آہستہ جب اس کے تھوڑے بہت ایفیکٹس دنیا کے سامنے آنے لگے امرج ہونے لگے تو پولیس والے یہ کہنے لگے کہ شاید یہ کسی ویڈیو گیم کھیلنے کا نتیجہ ہے یا پھر وائلنٹ کا نتیجہ ہے اور جب لوگوں کو لاشیں ملنے شروع ہوئی تو کوپس نے کہا کہ یہ ایک قسم کا سیریل کرر ہے جو کہ لوگوں کو مار رہا ہے وہ اس بیماری کو مارنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے لیکن جب آثوریٹیز نے اس کے اوپر ٹیسٹ کرنا شروع کر آ جب ڈی ای نے کے اوپر جاج پردال کرنا شروع کری تو ان کو پتہ لگا کہ یہ چیز کوئی بہم کوئی ویڈیو گیم یا سیریل کرر سے کچھ زیادہ ہی بڑھ کے ہے پھر جب لوگوں کو آثوریٹیز کو تھوڑی سی اکال آئید ہیں میں بات کے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے سائنس اس کے پیٹرنز ان کے پاس ہمیشہ سے موجود تھے لیکن کبھی انہوں نے اس کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈالی لیکن خیر زیرو جو ہے وہ میرے انتظار کر رہا ہے اس نے میری لئے ایک انفیکٹڈ باڈی چھوڑی ہے جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنی طرف بلانے کے کے لئے اشارے چھوڑ رہا ہے ہر طرف وہ ویب زی ویب چھوڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا کہ شاید کچھ اور لوگ بھی ہیں کچھ اور سروائیورز بھی ہیں اور شاید مجھے وہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ سروائیورز ہیں جس کو وہ جانتا کہ وہ کہاں چھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں سروائیورز کے لئے اس کے پیچھے ضرور ہوں ہاں وہ جانتا ہے کہ میرے پاس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے کیونکہ میرا صرف یہی تو کام رہ گیا ہے کیونکہ اس دنیا میں بہت کچھ ہو چکا ہے میں نے اس دنیا کو ختم کر دیا ہے لیکن اب لگتا ہے کہ اس دنیا کو مجھے اب بچانا بھی ہوگا اور اس طرح ہم دیکھتے کہ پانیشر اپنے گھر پہنچتا ہے جہاں پہ بیسیکلی اس نے ہر ایک سپر ہیروز سپر ویلن سب کے جو ہیں سر کاٹ کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں مطلب یہ سارے لوگ ہیں جن کو پانیشر نے مارا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانیشر کتنا زیادہ ہارڈگور ہو چکا ان چار سالوں کے اندر جو کہ سارے کے سارے ہیروز کو یہاں پہ مارتا پھر رہا ہے اب ہم دیکھ رہے کہ اس کو دو سپائیڈر مین کی تلاش ہے اور سپائیڈر مین بھی اس کی تلاش میں ہے اور اس لیے وہ اس کو ہن اپنی طرف دے کے بھلا رہا ہے تو بی کنٹینیوڈ موسیقی